اسلام علیکم بچوں تو آپ کو ٹائٹل سے پتا چل گیا ہوگا کہ میں آج آپ کو اپنی ایف ایسی کی کہانی سنانے لگا ہوں کہ میں ایف ایسی میں کیا کرتا تھا میں نے کیا تیر مارے اور اس کا آپ لوگوں کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ میری کہانی سننا آپ کے لیے کیوں ضروری ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں باہر کیوں آیا ہوں کیونکہ ہمارا جو گھر ہے وہ بھی گری سٹرکچر میں ہے اور وہاں پہ لائٹنگ کا بہت اشیو ہوتا ہے اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ میں بلکنی میں بیٹھ کے ویڈیوز بنا رہتا ہوں تو ابھی جو ہے میں یہاں پہ ایک سٹینڈ بائی سٹوڈیو بناؤں گا اور پھر وہاں پہ بیٹھ کے میں آپ کو کہانی سناؤں گا تو یہ میں نے ایک اینٹ اٹھا لی ہے اس اینٹ کو میں رکھوں گا یہاں پہ ایسے اور اس کا میں بناوں گا اس اینٹ کا ٹرائپوڈ اور پھر میں کیمرہ آن کر کے آپ سے بات کروں گا آل رائٹ تو میں سڑک کے اوپر بیٹھ گیا ہوں اور بڑا اچھا سا بیک گراؤنڈ بن گیا ہے خود بخود ہی تو چلیں جی بات کرتے ہیں تو اس طرح سے ہے کہ میٹرک تک آئی وز اگوڈ سٹوڈنٹ اور خاص طور پر جو سائنسز کے سبجیکٹس ہیں ان سے ہٹ کے بہت اچھا تھا ٹھیک ہے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ شاید میں سائنسز میں بہت اچھا تھا سائنسز میں بھی میں ٹھیک تھا بٹ پرٹیکلرلی انگلیش اردو اسلامیات مطالعہ پاکستان یہ میرے فیورٹ سبجیکٹس ہوتے تھے یعنی میرا جو انٹرسٹ تھا شروع سے وہ آرٹس کے سبجیکٹس میں زیادہ تھا لیکن چونکہ نائنٹھ ٹینٹ کی جو سائنسز ہوتی ہے وہ اتنی کوئی ہیوی نہیں ہوتی تو اس میں بھی میرے اچھے نمبرز آ جاتے تھے اور میٹرک کے میں آپ کو اپنے مارکس بتاؤں تو میرے اس ٹائم پہ ہمارے ایک ہزار پچاس ٹوٹل نمبر ہوتے تھے اور میرے اس میں سے آٹھ سو پانچ نمبر آئے تھے ٹھیک ہے کیونکہ نو سو کچھ پہ شاید ٹاپ ہوا تھا نو سو ستر پہ یا نو سو بہتر پہ اتنے پہ ٹاپ ہوا تھا اس کے بعد جناب بات آئی فسی کی تو پہلے نمبر پر تو بات یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں تھا کہ بھائی کیا کرنا ہوتا ہے میٹرک جب کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کیا سبجیکٹس ہوتے ہیں کیا آپشنز ہوتے ہیں تو اب جب میں دیکھتا ہوں میں نے دو ہزار آٹھ میں دو ہزار سات آٹھ کا ہمارا سال تھا تو اب جب میں دیکھتا ہوں تو پندرہ بیس سال گزر جانے کے بعد بھی ابھی تک بھی بہت سارے علاقوں میں وہی صورتحال ہے کہ بچوں کو میٹرک کے بعد پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے یا کون سے سبجیکٹس ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ سٹوڈنٹ جو بچہ ہوتا ہے اس کو بہت کم اس سے پوچھا جاتا ہے یا اس سے یہ آپشن لی جاتی ہے کہ بھائی آپ کیا پڑھنا چاہتے ہو کیا کرنا چاہتے ہو تو میری کہانی بھی بلکل آپ کی کہانی جیسی ہی ہے گھر والوں نے کہا جی ایف ایسی کر لو تو جی ہم نے ایف ایسی رکھ لی اور ہم پہنچ گئے کالیجز میں اب جب ایف ایسی کی کتابیں پڑھنا سٹارٹ کی سب سے پہلے کیمسٹری کا جو تھا وہ پہلا ہمارا لیکچر تھا اور اس میں انہوں نے جو ہمارے ٹیچر تھے انہوں نے مول اور پتہ نہیں کیا انہوں نے چیزیں پڑھانا شروع کی اور پہلے دن سے لے کے آخری دن تک کیمسٹری جو تھی وہ کبھی بھی میری سمجھ میں نہیں آئی اس ٹائم پہ اور ایک یہ چیز تھی دوسری چیز جو تھی وہ کچھ فائنینشل ریزنز بھی تھی ہمارا جو ٹائم تھا اس میں کالیجز میں کوئی اتنا خاص پڑھایا نہیں جاتا تھا گورنمنٹ کالیجز میں جو پرائیوٹ کالیجز ہوتے تھے وہ ایک تو دور تھے ہمارے شہر سے جہاں پہ میں رہا کرتا تھا جہاں پہ ہمارا پرانا گھر تھا تو وہاں آس پاس کوئی کالیجز وغیرہ نہیں تھے بلکل ایک دہات کا علاقہ ہے جہاں سے میرا تعلق ہے تو جو پرائیوٹ کالیجز ہیں وہ ہمیں دور پڑھتے تھے بہت دور پڑھتے تھے تقریباً سو ڈیٹھ سو کلومیٹر دور جو بڑا شہر تھا وہاں پہ جا کے جو پرائیوٹ کالیجز آویلیبل ہوتے تھے تو گورنمنٹ کالیجز میں ایڈمیشن لے لیا گورنمنٹ کالیجز میں پڑھنے پڑھانے والا کوئی ماحول ہوتا نہیں تھا تو پھر کیا ہوتا تھا کہ اکیڈمیز جانا پڑتا تھا اب اکیڈمی کی جو فی ہوتی تھی وہ کبھی پیرنٹس جو تھے وہ فی کے پیسے دے دیتے تھے کبھی کسی مہینے نہیں ہوتے تھے تو پھر وہ مہینہ اکیڈمی کا بنگ کر لیتے تھے اور کچھ یہ تھا کہ خود بھی پڑھنے کی طرف کوئی اتنا زیادہ ایف ایسی کی طرف دھیان نہیں تھا تو اس طرح سے جناب کرتے کراتے فرسٹیئر کے ایگزیم دیئے فرسٹیئر کا جب ریزلٹ آیا تو میرے فرسٹیئر میں تین سو پچیس نمبر تھے کتنے تین سو پچیس یس دیٹس رائیڈ اور اس کے بعد پھر سیکنڈ یئر اسی طرح سے بہت جب ایف ایسی سٹارٹ ہو گئی تو گھر والوں کو کافی دفعہ بتایا کہ بھائی یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی ہیں یہ چیزیں بہت مشکل ہیں نہیں سمجھ میں آتی ہیں لیکن گھر والوں کا یہ ہوتا تھا کہ نہیں بھائی ایف ایسی کرنی ہے جب باقی سارے کزن ایف ایسی کر رہے ہیں تو تم کیا کروگے ٹھیک ہے تم ایف ایف کر کے کیا کرلوگے ایف ایف کے بعد تو یہ نہیں ہوتا تو وہ نہیں ہوتا اور ایک جو سب سے بڑی اس ٹائم پہ مسکنسپشن ہوتی تھی جو شاید ابھی بھی ہے کہ ایف ای کے بعد کوئی فیوچر پرسپیکٹیوز نہیں ہوتے ٹھیک ہے ایف ای کے بعد آپ مطلب ایف ای کرنا ایسی ہے کہ جیسے آپ وقت زائع کر رہے ہیں تو یہ چیز پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے ایف ایسی پارٹ ٹو جو تھی وہ اس میں تو پھر میں بالکل لینا جس طرح کہتے ہیں کہ آوارہ ہو جانا ٹھیک ہے بلکل اسٹڈی کی طرف کوئی دھیان نہیں ہوتا تھا کوئی پڑھائی کی طرف فوکس نہیں ہے کیونکہ دیکھیں جب ایک چیز آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی تو پھر آپ کیا اس میں انٹرسٹ لیں گے اور کیا پڑھتا میں تھا لیکن یہ تھا کہ اس طرح نہیں پڑھتا تھا جس طرح سے باقی جو میرے رومیٹس ہوتے تھے یا جو باقی جس طرح میرے کزنز پڑھتے تھے یا جو میری کزنز ہوتی تھی وہ جس طرح سے کتابیں اٹھا کے بیٹھی بھی ہیں پڑھ رہی ہیں ساری ساری رات سارا سارا دن میں اس طرح سے نہیں پڑھتا تھا FSE میں میرے نمبر اتنے کم آئے اتنے کم آئے کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا بتانے لائک بھی نہیں ہے اتنے کم نمبر تھے کہ وہ نمبرز جو ہیں وہ بتانے لائک بھی نہیں ہیں لیکن یہ تھا کہ میں نے FSE پاس کر لی جب FSE کیا تو اس کے بعد میں نے گھر والوں کے سامنے ہتھیار پھینک دی میں نے کہا بھائی کچھ بھی ہو جائے پھر اس کے بعد گھر والوں نے کہا اچھا چلو انجنرنگ نہیں کرنی تم نے تو تم BSE کر لو اس کے بعد MSE کر لینا FizikS میں پر لو Math میں کر لو Chemistry میں کر لو فلاں میں کر لو میں نے کہا بھائی نہیں کرنی نہیں کرنی Science بالکل بھی نہیں پڑنی بالکل بھی نہیں پڑنی اچھا تو سال تو اسی طرح گزر گیا کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے میں نے کہا میں نے admission لینا ہی نہیں ہے میں نے BS, BSE یا Science کی طرف میں نے جانا ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہوا کہ private admission بھیج دیا B.A. کا اور you will not believe کہ B.A. میں میری position آئی ٹھیک ہے وہ بچہ جس کی FSE میں first division بھی نہ بن سکی اس بچے نے B.A. میں position دی اور اس کے بعد masters جب میں نے کیا تو masters میں بھی میں نے english میں masters کیا اور اس میں بھی میری position تھی پھر اس کے بعد میں نے Islamic studies میں masters کیا اس میں بھی میری position تھی پھر اس کے بعد میں نے اردو میں کیا اردو میں میری position نہیں ہے لیکن میرے بہت اچھے like 71% میرے اردو میں masters in اردو میں میرے marks آئے تو بات کرنے کا جو مقصد تھا آپ لوگوں سے وہ صرف اور صرف یہی تھا کہ اب آپ کی FSE ہو چکی ہے تو اب آپ کے پاس ایک طرح سے کہلیں کہ تھوڑی سی آپ میں power آ جاتی ہے تھوڑی سی آپ میں اتنی ایک حمد آ جاتی ہے کہ آپ اپنے parents سے بات چیت کر سکتے ہیں تو آپ اپنا وہ career select کریں اب مجھے I was comfortable in English I was comfortable in literature I was comfortable in languages لیکن یہ تھا کہ گھر والوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی تھی گھر والوں کو کبھی بھی یہ چیز سمجھ نہیں آئی کہ یار بچے کا interest languages میں ہے تو بچے کو languages میں جانے دو وہ FSE کرنا چاہتا ہے تو اس کو FSE کرنے دو لیکن گھر والوں نے نہیں بات مانی زبردستی سے science کے ساتھ master's کروایا science کے ساتھ matric کروایا زبردستی کے ساتھ science کے ساتھ FSE کروای لیکن اس کا کوئی مجھے فائدہ نہیں ہوا کسی قسم کا بھی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ ultimately جب میں اپنے comfort zone میں گیا اور اپنے پسند کے subjects پڑھے تو اس میں میں نے اچھے numbers بھی لیے اور اس میں مجھے مذہ بھی آیا پڑھنے میں اور اس کے ساتھ مجھے اپنے career کو لے کر چیزیں decide کرنے میں بھی مجھے مدد ملی یہاں پر میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ میرے وہ تمام cousins جنہوں نے میرے ساتھ FSE کی اور انہوں نے high first divisions لیں آج ان میں سے اکثر سے زیادہ جو ہیں وہ ابھی یہ سن بھی رہے ہوں گے اور ان کو میرے پر غصہ بھی آئے گا ان میں سے اکثر بے روزگار ہیں ان میں سے اکثر بے روزگار ہیں اور میں اپنے cousins میں سے I am the only one who is teaching at university level I am the only one جو میرے جو میرے age fellows تھے جنہوں نے میرے ساتھ FSE کیا ان میں سے exposure to things جتنا میرے پاس exposure ہے اتنا ان cousins کے پاس بھی نہیں ہیں جنہوں نے جو ڈاکٹر بن گئے جنہوں نے MBBS کیا جنہوں نے جو ہے وہ فارم ڈی کیا اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کا بھی مجھے پتا تھا کہ انٹرسٹ نہیں تھا لیکن وہ رٹت ہوتے تھے وہ رٹا لگا لیتے تھے مجھ سے رٹا نہیں لگتا تھا تو اب ان میں سے اکثر جو ہیں وہ sciences کی professional degrees کر کے اب وہ schools کے اندر teaching کر رہے ہیں اب وہ مختلف colleges میں پڑھا رہے ہیں اور اکثر جو ہیں وہ jobless ہیں کیونکہ degree لے لی لیکن degree کے according interest نہیں تھا تو اب وہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں تو job میں ان کو problems ہوتی ہیں کیونکہ اگر آپ ایک degree یا ایسی لے بھی لیتے ہیں جس میں آپ کا interest نہیں ہے تو پھر آپ ایسے ہی ہے کہ آپ نے جیسے وزن اٹھایا ہوئے اور اس وزن کا آپ کی life کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تو وہ چیز select کریں وہ اپنے لیے subject select کریں جس میں آپ کا interest ہے گھر والوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہیں کہ میرا اس میں interest ہے تو میں نے اسی میں جانا ہے اپنے subject کے اکارڈنگ آپ کے سبجک میں جو جن کے پیرنٹس مزدوریاں کرتے ہیں جن کے پیرنٹس چھوٹی موٹی جابز کرتے ہیں جن کے لیے بچوں کی سمیسٹر کی فی دینا مشکل ہوتا ہے اور وہ بچے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید باقی ہمارے class fellows جو ہیں وہ اچھے اچھے colleges سے اچھی اچھی university سے پڑھ سٹرگل میں نے اپنی جاری رکھی اچھا اگر اس طرح نہیں ہو سکتا تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں یہ جو سٹارٹ میں میں نے آپ کو ویڈیو کے کلپ دکھایا کہ ابھی گھر میں بنانا پوسیبل نہیں ہے باہر نکلا ہوں تو کیا کروں اینٹ اٹھائی اینٹ کے ساتھ کیامرا رکھا ہے اور میں آپ جابز بھی مل گئیں اچھے اچھے اداروں میں پڑھانے کا موقع ملا اچھے اچھے جگہوں پہ جانے کا موقع ملا اچھے اچھے ٹیچر سے اچھے اچھے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا تو اگر آپ اپنی یہ پروچ رکھیں گے ایک دروازے بند ہو جو آپ کو لگ رہے جس کی وجہ سے سارے دروازے بند ہو ہیں صرف آپ کا دروازہ بند ہو ہے اور اس دروازے کو بھی آپ کھول سکتے ہیں ہمیشہ پوزیٹیو رہیں ہمیشہ اپنی زندگی میں آگے بڑھتے رہیں اور کوشش کریں وہ چیزیں پڑھنے کی وہ چیزیں کرنے کی دوستروں کی منشا اور دوستروں کی خواہش کے مطابق مت گزاریں اپنی جو آپ کے جو گولز ہیں سب سے پہلے تو اپنے گول سیٹ کریں جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو اگر اپنے خواب پورے کرنے ہیں تو وہ خواب آپ جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں تو جاگتی آنکھوں تو کنکلوڈنگ پوائنٹس جو بوٹم لائن ہے اس ساری ڈسکیشن کی اس کو میں اگر سم کروں تو نمبر ون تو بات یہ ہے کہ آپ کا ریزلٹ جیسا بھی آتا ہے آپ نے اس پر ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا اس پر آپ نے ہمت نہیں ہارنی نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ now is the time that you start arguing with your parents that you start talking with your parents and you start convincing them کہ دیکھیں بابا دیکھیں ماما میں یہ کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے یہ آپشنز آویلیبل ہیں تو کائنڈلی مجھے یہ کرنے دیں اور نمبر تھری بات یہ ہے جب بھی آپ لگے کہ آئیم پوسیبل ہے تو اگر آپ میند کرتے رہیں گے اگر آپ ہمت نہیں ہاریں گے تو ایک نہ ایک دن آپ ضرور کامیاب ہوں گے آپ کو اپنے ذات پر بھی فخر ہوگا آپ اپنے پیرنٹس کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے اپنے معاشرے کے لیے اپنے اسادزہ کے لیے اپنے ملک کے لیے آپ ضرور ایک پروڈکٹیو انسان بنے گے اور آپ پر معاشرے کو بھی فخر ہوگا اور آپ کو اپنی ذات پر بھی فخر ہوگا تو یہ تھی میری ایفیسی کی کہانی اور اگر میں کہوں کہ میری نرسری سے لے کر ایم فل تک جو سب سے ہوریبل جو سلوٹ تھی میری سکولنگ کی یا میری ایجوکیشن کی وہ ایفیسی تھی باقی میٹرک تک ایوریتھنگ وز گوڈ ایفیسی کے بعد بی اے سے لے اب تک ایوریتھنگ ہز بین گوڈ ایوریتھنگ ہز بین ونڈرفول ایکسیلنگ میرے ٹیچرز میرے ٹیچرز ہمیشہ مجھے بہت لیکن میں تب گوڈ رہا ہوں جب ان سبجیکٹ میں تھا جو میرے اپنے سبجیکٹ تھے لیکن جب سائنسز کی بات تو ایوز بی ایوز آوٹ 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 اور وہاں پہ پھر میں نکمہ بھی ہوتا تھا نالائک بھی ہوتا تھا اور وہ ساری چیزیں ہوتی تھی 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 جب آوٹ بز میری و Lev جو بہت زیادہ خوش رہن بہت زیادہ پوزیٹیو رہن اور ہمت کبھی بھی نمت ہارا کریں ہمت نہیں ہارتے ہمت مردہ مدد خدا پاکستان زندہ بعد آپ سب کے سب زندہ بعد اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا خدا حافظ